ہر مہینے میں چار چار سیمینار اس سرینہ ہوتل کوئٹا میں ہوتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر یہ وسائل ہیں وہ وسائل ہیں فلانا ریکوڈ ایک ہے فلانے مائنز ہیں فلانے منرلز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے وہ بلوچستان میں جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے لیکن ہم نے دہشتگردی کے پرچے دیکھیں ہم نے اشتیال انگیزی کے پرچے دیکھیں ہم نے کار سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھیں پاکستان میں خود مختار پاکستان کی جد و جہد کرتا تھا کہ میری ریاست پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہو اس کے فیصلے پنٹاگون میں نہ ہو میرے مسجد میرے دربار میرے امام بارگائے میرے سکول میرے کالج میری یونیورسٹیا میرے ای پی ایس سب تباہ ہو گیا کیا وہ امریکہ راضی ہوا میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا پھر صحافی بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت شورٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے اور ایک ایسے دن میں جہاں بہت زیادہ ایونٹس چل رہے تھے آپ اس کے باوجود تشریف لائے ہمیں عزت دی اپنے مہمان کو عزت دینا یہ بلوچستان کی قرآنی روایت ہے اور آپ نے اس کو روایت کا پاس رکھا میری صرف ایک در پاس تو گی دو در پاس دیں ایک یہ کہ کائنڈلی یہ کمپلیٹ ریکارڈ کیجئے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں بلوچستان کے بچے بچے تک یہ پیغام جائے اور دوسری درخواستی یہ ہے کہ کوئیشن آنسل سیشن میں آپ نے بالکل یہ نہیں دیکھنا کہ میں آپ کا مہمان ہوں آپ نے کھل کے تلک سے تلک سوال کرنے اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں آپ کو جواب میں مطمئن کرنے کے قابل ہوں گا انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں ہم نے طلبہ سیاست سے اپنی سیاست کا آغاز بارہ سال پہلے کیا اور پھر دو سال پہلے پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی جو کہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے جو اور الحمدللہ پچھلے دو مہینوں سے میرے خالے میں کوئی ایک دن بھی سگون سے گھر میں نہیں بیٹھا 45 بار اسوسییشنز میں پورے پاکستان میں ہم نے وکلاہ کنونشن کیے یونیورسٹیز اور کالیجز میں گئے اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ہم نے گراس روٹ لیول سے نوجوانوں کو لے کے آنا ہے ینگ لائرز کو لے کے آنا ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلیں گے آپ صرف بلوچستان کی اگر بات کریں کہ یہاں پر اگر ترقی نہیں ہے یہاں کے اگر حالات خراب ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں آپ سپورٹ سے سٹارٹ کریں آپ اپنے صرف کوئیٹا کی اگزیمپل لیں تو دو سو ستر فوٹبال کی ریجسٹر ٹیم میں یہاں پر موجود ہیں کیوں وہ فوٹبال کو آپ کی صرف لیاری کی جو وہاں کی ٹیم ہے کراچی کی وہاں کے جو بلوچ ہیں وہ جب سٹریٹ فوٹبال چائلڈ میں گئے ورلڈ کپ کھیلنے تو وہ فائنل میچ تک پہنچ گئے صرف کرپشن کی وجہ سے اور انکومپیٹنسی کی وجہ سے اور لالیسنس کی وجہ سے اور سفارش کلچر کی وجہ سے ہم لوگ کبھی فیفا میں کالفائی نہیں کر پائے کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کو اٹھا کے قیدو بند میں ڈال کے اس چیزوں کے علاوہ کچھ فوکس نہیں کیا اگر صرف آپ یہاں کوئٹا کے ہزارہ کا ٹیلنٹ دیکھیں تو باکسنگ میں سب سے آگئے ہماری ہزارہ کمیونٹی ہے آپ اگر یہاں پر دیکھیں کراٹے میں سب سے آگئے آپ کی ہزارہ کمیونٹی ہے آپ کے یہاں کے بلوچ اور پشتون جو بچے ہیں وہ فوٹبال میں دبنگ قسم کے زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں ان کو سٹیٹ اس طریقے سے سپانسر نہیں کر رہی صرف زبانی کلامی ٹورنمنٹ کرایا افتتاق کیا برخواست کیا انعام تقسیم کیا اور چلے گئے اس کو تھرو پروپر چینل انٹروڈیوز نہیں کرایا جا رہا اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے وہ بلوچستان میں جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے اور کرپشن کے مسئلے کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ جتنا بھی فنڈ آپ کو ملتا ہے ساٹھ سے ستر پرسنٹ وہ صرف رشوت خوری میں چلا جاتا ہے کلرک سے لے کے منشٹر تک اور بیروکریٹ تک سارے وہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں آپ آگے آجائیں صرف تربت کی اگزیمپل لیں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ بلوچستان میں تربت کا ہے ہر گلی محلے میں آپ کو ایم فیل اور پی ایس ڈی کالی فائٹ بندہ ملے گا لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹیچنگ کی جو آپ کی نوکرییں پندرہ سے بیس لاک کے درمیان میں بکری ہوتی ہیں ہر مہینے میں چار چار سیمینار اس سرینہ ہوتل کوئٹا میں ہوتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر یہ وسائل ہیں وہ وسائل ہیں فلانہ ریکوڈ ایک ہے فلانے مینز ہیں فلانے منریلز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں وہ کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہ آپ کے آئل این گیس کا ریالیٹی کا پیسہ کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہ عوام پہ کیوں نہیں لگ رہا یہ سوال جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے اور دوسرے سوبوں سے آنے والی جماعتیں اس بات کو نہیں جانیں گی کبھی بھی حل نہیں ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں جناب ہمارا تعلق نواز شریف یہ زرداری سے نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ تربت سے جو تیل گزرتا ہے اس کی رشوت کا پیسہ اور اس کے سارے ٹھیکوں کا پیسہ اس کا حصہ اور اس کا بھتہ سندھ کے کس وڈیرے کے پاس جا رہے ہیں کون سے سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں کتنا کروڑوں اور کتنا عربوں جا رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور بلوچستان میں تو اکثر آکے ڈرتے ہیں کہ جناب یہاں آ تو گئے ہیں تقریر کر کے واپس کیسے جائیں گے لیکن ہم نے دہشتگردی کے پرچے دیکھیں ہم نے اشتیال انگیزی کے پرچے دیکھیں ہم نے کار سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھیں ہمارے آئیٹی کارٹ بلوک ہوئے ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے ہمارے پاسپورٹ سیز ہوئے سب کچھ ہوا ہم نے سٹیٹ کو ایک بات کی کہ کسی چیز پر دکھ نہیں ہے دکھ ہے تو ایک بات پہ ہے کہ پاسپورٹ سیز تم نے کیوں کیا کہتے ہیں تاکہ تمہارے ایسیل میں نام آئے اور ملک سے باہر نہ جا سکو میں نے کہے شہیر سیالوی جس کا نام ہے نا وہ مرے گا بھی اس دھرتی ماں پاکستان میں اندر دفن ہوگا اور اسی سے محبت نہیں کرتا عشق کرتا ہے ہم نواز شریف کی طرح بگوڑے نہیں ہیں کہ چار سال آگے حکومت کریں اور چار سال جا کے جنب باہر لندن میں فلیٹ لے کے بیٹھنا شروع کر دیں میں آپ لوگوں کو صرف یہ چیز بتانا چاہتا ہوں پرسوں ترسوں کی میں سن رہا تھا چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس مجھے وہ بندہ اتنا بے بس نظر آرہا تھا بچارہ جو درد رکھ رہا تھا اس کے انداز میں درد نظر آرہا تھا لیکن وہ کہتا مجھے بیروکریسی میرے 99 فیصد فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار رہی ہے اس حد تک وہ آپس میں گٹ جوڑ ہوا ہے کہ جناب چیف منسٹر کے فیصلے نہیں مانے چاہ رہے آپ کے سکولز میں آپ جاتے ہیں سرکاری سکولوں کو تالہ لگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب علی آپ کے پاس سلوشن نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس سلوشن ہے اگر سیریس ہے بلوچستان کا ایک بھی ایم پی اے اس وقت اپنے سوبے کے ساتھ تو پاکستان نظریاتی پارٹی اس کو تجویز کرتی ہے کہ جو قرارداد حمل آنا چاہتے ہیں جب بھی ہم اسمبلی میں گئے وہ آپ لے آئیں اور یہ کریڈٹ لے لیں اور یہ قانون سازی کرائیں اور اوپن بیلٹ کرائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون غدار ہے اس قوم کا پتہ چل جائے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس قوم کے بچے بچیاں بیٹیاں بہنے پڑیں آپ یہ قرارداد لے کے آئیں کہ تمام میں نے سیکٹری ایڈوکیشن سے پچھلے سال یہاں پر سوال کیا وہ کہتا ہے ایڈوکیشن کا نظام درم برم ہوا ہے میں نے کہا سیکٹری صاحب مجھے جواب دیں کیا آپ کا بچہ یا بلوچستان کے ایڈوکیشن کی منسٹری کے جتنے بھی منشی سے لے کے آفیسر تک ساروں میں سے کسی ایک کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑتا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک ریزولوشن لے کے آئیں کہ تمام ایمین اے ایم پی اے سینیٹر اور تمام سیونٹین اے رب اف گریڈ کے گزرٹ آفیسر پر لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ ایک سطالیمی نظام آ جائے گا تب جا کے آپ کے سکول اپ گریڈ ہوں گے اس کے علاوہ کبھی بھی یہ نہیں ہوں گے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں ایشو ہے وہ آپ لوگ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجئے گا سوال جواب میں پوچھ لیجئے گا اور میں اپنے بھائی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی مائنڈ نہ کیجئے گا بلوجستان کی بدحالی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو سیاستدان گرداتے ہیں دس سے بیس فیصد کے علاوہ باقی سارے جتنے اپنے آپ کو میر سردار کہتے ہیں اصل میر سردار کی بات نہیں کر رہا لیکن جو خود ساختہ ہیں ان کا ساری دن کا اوپسیشن یہ ہوتا ہے ان کے سارے دن کا جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک سبیدار کو دوست بناوں گا اس کو پھر وہ کیا کہتے ہیں کھڑی کباب کھلاؤں گا اور پھر اگلے دن کال کروں گا کدری ہو پھر اسے کہیں گے کھڑی کباب کھائے گا ہاں جی کھائے گا اب جناب مجھے اپنے صاحب سے ملاؤ وہ میجر صاحب سے ملائے گا اچھا میجر صاحب آگیا اس کو کھڑی کباب کھلائے گا پھر بولے گا ہم رہے کو ایم پیہ بنا دو سر مجھے بتا میں غلط کہہ رہا ہوں میں سچ کروں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا پھر کہ جب آپ کو حکومت مل جائے تو جناب پاکستان زندہ باد ہے اگر آپ کی جگہ آپ کے بھائی کو مل جائے تو آپ ناراض ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے بیوٹمز کا نوجوان آئے پارلیمان میں جائے جوان آئے پارلیمان میں جائے سیلف میڈ لوگ آئے مارنگ بلوٹ جیسے لوگ آئے پارلیمان میں جائے پارلیمانی سیاست کریں وہاں جا کے اگر ریزولوشنز لے کے آئیں بلوچستان کے معاملہ ٹھیک ہو جائے آپ لے کے آئے نا وہ ریزولوشنز جو میں کہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کے بچوں پر لازم کیا جائے کہ وہ پڑے سرکاری سکولوں میں تصویتر کی تعلیم جب ایک عام کسان مزدور ہاری کا بچہ کرنل جنرل بنے گا جج وکیل بنے گا اے سی ڈی سی بنے گا انجیریر ڈاکٹر بنے گا یا ڈی پی او سی پی او بنے گا تو کبھی مارنگ بی بی کو لوگوں کو لے کے سڑک پہنی آنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے کبھی بلوچستان کی ماں بہن بیٹی سڑکوں پہ نہیں رولے گی جب وہ دھرنا لے کے اسلام آباد میں آئے تو میری پارٹی کا وف دو مرتبہ گیا انہیں ویلکم کرنے ہیں ہم پہ بہت تنقید ہوئی کہ جناب ان میں تو کئی دہشتگردوں کی تصویریں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا جی جو مرضی ہے بلوچستان کی بیٹی آئی ہے اور یہ پنجابی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس کو جا کے ویلکم نہ کرے یہ پوزیٹیو ایمیج بھی دکھا ہے وہاں ہم سے کئی لوگوں کا اختلاف تھا وہ بھی گئے اسے حکومت پاکستان سے کہ اپنے لوگوں کو سینوں سے لگاؤ جو عزت ابی نندن کو دی جو عزت کرنل جوزف کو دی جو میرے بچوں کا قاتل ہے جو عزت ریمن ڈیویس کو دی جو میرے بچوں کا قاتل ہے اتنی عزت میرے ریاست کے بلوچوں پشتونوں براویوں کو دے دو تو کبھی بھی کوئی نراز بلوچ نہیں کلائے گا سارے دل سے پاکستان زندہ بات بولیں گے کسی کو اس ملک سے شکوانی ہے حکومتوں سے اور اس کی پالیسی سے شکوائے لیکن کیوں ہیں کیونکہ جتنے لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں ان میں سے ستر فیصد سے زیادہ وہ ہیں جن کے پیودادے کسی دور میں پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جن کے پیودادے کسی دور میں انگریزوں کے گھوڑے کتے نلاتے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اور انیس سو بیس کی طریقے خلافت میں غطاری اور بغاوتیں کی تھی بتائیں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے بھائیوں جب صحیح ہے تو یہ بات ہے جب کوئی نہیں کر رہا تو میرا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے ہمارا جب جانگیر ترین کی پارٹی آتی ہے جب پرویس خٹک کی پارٹی آتی ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جلسے کر رہے ہوتی ہیں چار چار گھنٹے لائف کورے جاری ہوتی ہے پاکستان نظریاتی پارٹی لیاقت باہ کچھا کچھ بار جاتی ہے میڈیا کی ساری گاڑی آتی ہیں لائف ایک بھی نہیں دکھاتا کیوں نہیں دکھاتا میرے میڈیا کے بھائیوں میرے صحافی بھائیوں آپ نے جیسے تیسے اس بجلی کے بلوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار لی ہیں اگر آج آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے تو آپ کے بچوں پہ مریم اور بلاول حکمرانی کریں گے یہ تربت کے بھتے بھی انہی کے گھروں میں جا رہے ہیں یہ تربت کے بھتے بھی آئل کے جو یہاں پہ لگنا چاہیے تھا یہاں بار پر ہمیں کہا جاتا ہے تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے کون کرتا ہے سمگلنگ کون کمارہ ہے اس چار طبقے کمارہ ہیں چار بیروکریٹ بھی کماتا ہے چوکیدار بھی کماتا ہے سیاستدان بھی کماتا ہے اور پولیس بھی کماتی ہر بندہ اپنے اپنے جا 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 جس کا دا لگتا ہے وڈیرہ بھی کماتا ہے ہر بندہ ریاست کیوں نہیں کماتی میرا سوال یہ ہے کیونکہ امریکہ اجازت نہیں دیتا لیگل آئیس کرو ایران کوائل کو اور عوان کو ریلیف دو پاکستان کے کرزے آپ اس سے اتار سکتے ہیں لیگل آئیس کرو میں کہتو اغوانستان کو بڑھ کے مارنے کی جگہ آپ ایک فیصلہ کر لو اغوانستان اور ایران سے تجارت شروع کرو چمن کا مسئلہ حل کرو انہیں اپنے سینوں سے لگاؤ وہاں انڈیا ان کے کان بھر رہے اغوانیوں کے یہاں امریکہ ہمارے کان بھرے گا ہم بے وکوفوں کی طرح ان لوگ کے پٹھوں کی طرح آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف جناب نعرے لگا رہے ہوں کب تک یہ چلے گا کب تک مسلمان مسلمان کا گلہ کٹتا رہے گا تو میرے کوئٹہ کے بلوجستان کے بھائیوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ہم سے پہلے جو کچھ ہوا تھا ٹی وی پہ جو دیکھتے تھے مان لیتے تھے لیکن اب لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں بلوجستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ صوبہ غیرت مندوں کا صوبہ ہے لیکن اس کا اقتدار کئی دہائیوں سے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ جب الیکشن سے یہاں کیا ہوتا ہے ساری زندگی آپ کو پانچ سال دھنڈورہ پیٹے گا یہاں کا سیاستان ہم غیرت مند ہیں الیکشن سے ایک مہینہ پہلے زرداری آتا ہے ایک ہاؤس میں اور نواز شریف آتے دوسرے ہاؤس میں آدھے وڈیرے جا کے وہاں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں آدھے وہاں قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بتائیں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نواز شریف کو جب بلوجستان کے سارے وڈیروں نے اس کی آمد پہ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے دستار پیش کی تھی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا وہ سر میر چاکر خان رنج کی دستار جو عزت ہے اس بلوجستان کی اسے لینے سے انکار کر دیا لیکن کسی کی غلط نے گوارہ نہیں کیا اسی کا نواز شریف کا ٹکٹ لیا اور اسی کے ذریعے جناب حکومت میں آ رہے ہیں کبھی کس دروازے سے آ رہے ہیں کبھی گیٹ نمبر ون ٹو ٹری فور سے آ رہے ہیں کبھی اس کے ذریعے آ رہے ہیں کیوں بھئی ایک بار بولا کہ نہیں غیرتی ہیں تو میں ایک عام نچے لفنگے آ کے ہماری دستار کی عزت کے ساتھ سودا کر رہے ہو آپ سے نو سال پہلے میرے سر پہ بھی دیرہ بکٹی میں کلپروں نے میسوریوں نے موندرانی میرے بھائیوں نے رائجہ قبیلے کے میرے بھائیوں نے پیروزانی قبیلے کے میرے بھائیوں نے بکٹی قبائل نے جب دستار پہنائی تھی نا نو سال ہو چکے ہیں اس میں ابھی تک کوئی اور وٹ میں نے نہیں آنے دیا میرے دفتر کی آج بھی وہ زینت ہے مجھے پتہ دستار کی عزت کس کو کہتی ہے ہم وہ نہیں جو جبہ دستار بیشتے ہیں یا مسلحت کے نام پہ کردار بیشتے ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ان زرداریوں کو اور نواز شریف کو دی جاتی ہے اور ان کے بچوں کو دی جاتی ہے وہ ہمیں نہیں دی جاری ہے ہمیں اس طریقے سے لائف کوریج نہیں دی جاتی منع کر دیا جاتا ہے مالکان کو منع کر دیا جاتا ہے میرے یہ صحابی بھائی آتے ہیں کہ ہم کوریج دینا چاہتے ہیں لیکن اوپر سے اجازت ہے وہ اوپر سے ایک کال آنی چاہیے وہ کال پتہ نہیں کون مردار کرتا ہے وہ ہاں مدب جس سارے یاد آجاتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جناب کل کو آپ کے بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے جب ان کی اوپر مریم نواز حکومت کرے گی اور بلاول بھٹو حکومت کرے گے جب یہ تیسری نسلیں آ جائیں گی وہ کچھیں گی کہ جناب شہیر سے آلوی جیسے نوجوان جن کے دونوں پاؤں میں راڈز اور پلیٹس اور نیلز یہ سارا ڈلاوا تھا اور بایاں بازو بھی ٹوٹاوا تھا اس کے باوجود وہ دو دو مہینے گھر نہیں جاتا تھا پورے پاکستان میں خود مختار پاکستان کی جدوجہت کرتا تھا کہ میری ریاست پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہو اس کے فیصلے پنٹیگون میں نہ ہو اس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں جب وہ یہ کہتا تھا تو آپ اسے نظر انداز کرتے تھے آپ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے نہ سنو آپ لوگ کسی کو سننے بھی نہیں دیتے تھے میں آج کہتا ہوں ہم آپ کے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑنے ہم چاہتے بڑے آرام سے اسلام آباد میں اپنی زندگیاں بسر کر سکتے تھے پچھلے بارہ سال سے جو لوگ میری جدوجہت کو جانتے ہیں بارہ سال سے ہم جدوجہت کر رہے اور صرف وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں خود کفیل ہو جو امریکہ سے اجازت نہ لے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معایدہ ہوا بیس سال ہو چکے معایدہ پورا نہیں ہو رہا کیوں؟ کیونکہ ایک عدد باپ ہم نے بنایا ہوئے امریکہ کو وہ بغیرت باپ جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا بھئی ہم نے ستر ہزار اپنے لوگ گوا دیئے امریکہ کی جنگ میں میرے مسجد میرے دربار میرے امام بارگائے میرے سکول میرے کالیج میرے یونیورسٹیا میرے اے پی ایس سب تباہ ہو گیا کیا وہ امریکہ راضی ہوا ہم نے قوم کی بیٹی آفیا صدیقی اٹھا جو اس کے حوالے کر دیا بیزت بغیرت کیا وہ راضی ہوا نہیں ساری زندگی یس سر یس سر ایک بار نو سر کر کے تو دیکھ لو کہو گھاس کھا لو ویسے بھی کھا رہے ہیں لیکن جب مرو گے تو لوگ بغیرت نہیں بولیں گے کہیں گے غیرتی آدمی تھا اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا تھا لہٰذا ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے فقیر اور دربیش کا کام میرے صحافی بھائیوں آزان دینا ہوتا ہے ہم آزان دیتے رہیں گے ہر گلی کوچے میں جا کے دیں گے مسجد کی مناروں میں بھی دیں گے درباروں میں بھی دیں گے اور سکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی دیں گے اور سڑکوں پہ بھی دیں گے اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بجلی کا بوجھ اور بم گرائے جا رہے ہیں عوام پہ ہم پاکستان نظریاتی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر عوام سکون سے نہیں رہ گی تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور زداری صاحب سکون سے ہم آپ کو بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں ریلیاں نکالیں گے دھرنے دیں گے اعتجاج کریں گے اور انشاءاللہ جتنا ہوسکا پریشرائز کریں گے جیلوں میں پہلے بھی گئے ہیں ایک جلہ وطنی کے علاوہ پاکستان کے سارے پرچے ہم نے جیل لیے مزید جیلیں گے اور جتنی دیر جیل میں رہیں گے ہمارا نظریہ کو اتنا پروان ملے گا ہمیں اس سے فکر نہیں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا میں اینڈ پہ صحافی دوستوں کے ہاتھ اٹھنا شروع ہوگی ہیں علاوات کے لیے میں دوبارہ شکر گزاروں اور یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے کہ اس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے جو خواب قائد نے دیکھا تھا مجھے آج بھی وہ تصویر نہیں بھولتی جو نواب اکبر بگٹی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جو ان کی تصویر تھی قائد عظم سے ہاتھ ملاتے ہوئے بعد میں کیوں نراز ہوگی جی ام سید کیوں نراز ہوگئے الطاف حسین کیوں سائٹ پہ ہوگیا ہم لوگوں کی غلط پالسس تھی ایک بار انہیں سینے سے لگایا تو ہوتا ایک بار اپنے لوگوں کو ان کا ماتھا چوما تو ہوتا کبھی پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا کبھی بلوچستان کا یہ حال نہ ہوتا پاکستان نظریاتی پارٹی سینے سے لگانے والی جماعت انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد پوری کریں گے اور اپنے تمام کارکنان سے میں کہتا ہوں جدوجہد کو تیز کرو گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ بائیس ستمبر انشاءاللہ بائیس ستمبر کو بلوچستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ پاکستان نظریاتی پارٹی کوئٹا میں کرے گی اور اپنا پاور شو کرے گی اور اس میں بتایا جائے گا کہ ایک عام کسان مزدور ہاری کا نوجوان کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو آج تک پاکستان کو نوٹ کے کھا چکے ہیں بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد بلوچستان پائندہ باد دوستوں کے جو سوال ہیں آپ کھل کے سوال کریں میں شام تک ادھر بیٹھوں اچھا یہ جب تک سوال کرنے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے پلیز جتنی رسپیکٹ مجھے دینے صافی بھائیوں کے بھی دینے پلیز میں اس وقت یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت بلوچستان کو بھی یہ قوم کی بیٹیاں ہیں سمیدین بہن ہو گئی امارنگ بہن ہو گئی ایک اور بہن ہے یہ جتنی بھی ہیں یہ قوم کی وہ سب قوم کی بیٹیاں ہیں یہ یہاں آکے خواتین پارلیمنٹیرین سے پریس کانفرنسے کروائی جاتی ہیں اور ان پر تنقید کروائی جاتی ہے میں اپنی ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں بلوچستان کی پارلیمانی جتنی بھی ہماری بہنیں پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں پریس کانفرنسوں سے بہتر ہے جا کے ایک بار مارنگ کو اپنی قوم کی بیٹی سمجھ کے اپنی بہن سمجھ کے سینے سے لگا لو ڈاکٹر جب مریض کو پیار سے پوچھ لیتا ہے نا ایک مرتبہ کہ جناب کیسے آپ ادھا چاہ آلے ادھا کی آلے جی والو خیر ہے تو اس کی عادی بیماری دور ہو جاتی ہے گلمان وزیر صاحب کو اللہ درجات بلند فرمائے بات یہ جی 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 اس کو شہید کیا گیا پھر بنو میں ایک ایک امام مزایا ہوا امام محاج ہوا اس میں جو وہا جو نہیں ہوا وہ آپ سب بہتر کرتے ہیں اگر اس بلک میں امام جنے لوگ نکلیں گے تو اس پر بنیا مزاہی جاتی ہے اور جو دشتگر ہوتے ہیں وہ کٹھا چٹھ کے واقص اپنے علاقوں میں آبا کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کے بات بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی جد و جہد کے بغیر قربانیہ دینے کے بغیر ملک میں امن بھی نہیں آتا اور انقلاب بھی نہیں آتا ہم نے بھی قربانیہ دی ہیں ہمارے بلوچ بھائیوں نے بھی دی ہیں ہمارے پشتونوں نے بھی دی ہیں جد و جہد کے بغیر نہیں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ لیڈر بناوا ہوتا یہ مشکل ہے یہ شہادت گئے بلکل ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس ساری چیزوں کا سلوش ہے میں آپ کو ارز کروں ہمارے اپنے ہیں ہمارے ریاست کے میں آپ کو بات بتاؤں میں اس وقت بطور محبِ وطن پاکستانی بات کروں میں یہاں پنجاب سے آکے اگر مارنگ بی بی کے خلاف باتیں کرنے لگ جاؤں تو کیا اس سے آگ پھیلے گی یا من پھیلے گا مجھے اس کا جواب دیتے ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں یہ بات بہت روزر روشن کی طرح آیا ہے کہ کہاں سے کس کو بلائی جاتا ہے اور ایک ہی گاڑی امام بارگاہ پہ دھماکہ کرتی ہے اور وہ ہی گاڑی مسجد میں بھی دھماکہ کرتی ہے اور انڈین سپانسرڈ ہوتی ہے اس طرح کے لوگ ہر دھرنے میں آتے ہیں اور اس کو بالکل جہاں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ روکے اسی طریقے سے دھرنے کی اور احتجاج کی انتظامیہ کی بھی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ روکے لیکن آپ ان کو یہ تو دیکھیں کہ وہ اتنے پرپیرڈ نہیں ہیں ان کو کتنے سال ہوئے ہیں دو سال ہوئے ہیں چار سال ہوئے ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کو پچاس پچاس سال ہوگئے ہیں جب وہ روائٹس کو نہیں روک سکتے ہیں تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دھتے جاجی دھرنے ہوئے میں نے چار پانچ مرتبہ اسلام آباد بند کیا ہالینڈ اور فرانس کے گستخانہ خاکوں کے خلاف OIC کا اجلاس بلوانے کے لیے لیٹر گورمنٹ آف پاکستان سے ہم نے دھرنے دے کے لکھوایا عورت مارچ کے نام پہ میرا جسم میری مرضی کے ناروں پہ جو پابندیاں تھی وہ ہم نے دھرنے دے کے نکلوایا ہم پہ شیلنگ بھی ہوئی ہم پہ ربٹ بولٹس بھی چلیں جب ہمیں کہا گیا کہ ایمبولنس کو رستہ دے رہے ہیں آپ لیکن ایمبولنس میں ایکسپائٹ شیلز آ رہے ہیں جس سے پولیس آپ کو مارتی ہے میں نے کہا ایمبولنس میں ایٹم بم بھی آئے تو اس کو نہیں روکنا کہ کوئی نیگٹیو ایمیج نہ جائے اور پولیس والا سوٹی مارے تو اسے سینے سے لگا کے آنکھوں کو چوم لو ماتے کو چوم لو وہ ریاست کے جو حکم ہے وہ اس کے حکم ہے ہم لوگوں کے محبت یہ ہوگی کہ ہم لوگوں نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دینا یہاں ویک پوائنٹ ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے ستفاہ کروں دیکھیں بہت اچھے سفاہ دیکھیں آپ نے بڑے ٹیکنیکل سوال کی ہیں دونوں لیکن پہلے سوال میں تھوڑی سی تسریع کرنی پڑے گی محمود خان اچھکزئی صاحب میں اور عشب غنی صاحب میں فرق ہے وہ یہاں کے سیاستدان ہیں یہ وہاں کے سیاستدان ہیں جہاں تک بات ہے کہ تحفظ آئین کی جو مومنٹ چل رہی ہے کیا پاکستان نظریاتی پارٹی اس میں شمولیت کرے گی یا نہیں کرے گی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی فستائیت اور یزیدیت کے خلاف نکلنے والی تحریکیں پاکستان نظریاتی پارٹی سب کی حمایت کا اعلان کرتی ہے اور آپ اگر پتہ کر لیں تو علی محمد خان صاحب سے ہماری بات چل بھی رہی ہے اس سلسلے میں اس کے بعد آتے ہیں آپ کا دوسرا سوال تھا ریگارڈنگ اگرانستان دیکھیں میرے بھائی ہمیشہ سے پروکسیز نے رول پلے کیا میرا ایک سوال ہے صرف کہ انڈیا بینگ اہ ہندو سٹیٹ اس کا اچھا انفلوئنس ہے ران اور اگرانستان میں ہم بینگ اہ مسلم سٹیٹ ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے امریکہ بینگ اہ کرسٹن سٹیٹ اس کا اچھا انفلوئنس ہے تمام عرب ممالک میں ہم بینگ اہ مسلم سٹیٹ ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں فیلئر دونوں طرف سے ہوتا ہے یہاں پر امریکہ آگ لگائے گا وہاں پر انڈیا آگ لگائے گا جب امن کے مذاکرات ہوتے ہیں وہ اپنا رشتہ بھیج دیتا ہے ڈران اٹیک پھینک کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیشتگرد کو نہ مارو دیشتگرد کی ماں کو مارو جس کی کوک سے دیشتگردی جنم لیتی ہے جو اس کو سپانسر کر رہا ہے باہر پیٹھ کے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کی ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو ایک کرائے کا قاتل آکے قتل کر دیتا ہے خدا نہ خاصتہ آپ کے لبائکین کرائے کے قاتل کے پیچھے بھاگیں گے صرف یا اس کو سپانسر کرنے کے پیچھے والے کے پیچھے بھاگیں گے کہ تم سپورٹ کون کر رہے ہیں اصل تو بندہ وہ ہے it's not the gun it's man behind the gun تو وہ امریکہ ہے جو لڑوار ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا اس خطے میں آمن ہو وہ بدرم نہیں یہ یہ بات غور سے سنے central african republics مکار میں کیا ہو رہی ہے اس سیاستانوں کو نہیں پتا ہوتی ہے باتیں یہاں پر revenue کے بھی وہ انچارج لگائے ہوتے ہیں جن کو شاید نام نہ لکھنا ہوتا ہو بہت یہ ہے کہ میرے بھائی آپ central african republics کی ہسٹری کو دیکھیں اقوام متحدہ کیا کرتی ہے امریکہ catholic, protestant اور orthodox teen school of thought انکلسچینیٹی کے جس طرح ہمارے سنی شیعہ دیوبند یا سنی شیعہ واہ بھی ہیں اس طریقے سے ان کے تین school of thought دو کو لڑوا دے گا اسلا دے کے کن جگہوں پر لڑوائے گا جہاں پر زمین کے نیچے سونے ہیرے جوائرات ہوتے ہیں جہاں پر زمین کے نیچے آئل گیس ان کول ہوتا ہے وہاں لڑوائے گا پھر بی بی سی سی این این فاکس نیوز کو بھیجے گا کہ ان کو coverage دو اور بولو کہ اقوام متحدہ اور امریکہ آئے ہماری مدد کرے اور امن لائے اور جب امریکہ کے لیے امن لاتا ہے وہ آتا ہے امن لانے کے لیے تو وہ وہاں سے سارے سونے ہیرے جوائرات جب تک لے کے نہیں چلا جاتا تب تک وہاں پر امن نہیں آتا اسی طریقے سے وہ اس خطے میں بھی چاہتا ہے کہ کبھی امن نہ آئے کیونکہ ہم نیکلئر سٹیٹ ہیں ہم اسے چھپتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے آئلائے کار ہر جماعت میں بیٹھے میں ادھر کیوں پاکستان خود مختار نہیں ہو رہا کیوں یہ سر اپنے فیصل نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنمات جو ہیں ان کے بیوی بچے بھی باہر ہیں ان کی جائدادیں بھی باہر ہیں ان کے سویس اکاؤنٹس بھی باہر ہیں آپ مجھے بتائیں جس کے بزنس برطانیہ کے ساتھ چل رہے ہوں کیا وہ نواز شریف کبھی برطانیہ کو آنکھیں دکھا کے بولے گا کہ مانچسٹر میں میرے دو پاکستانی بچوں کو کیوں روندہ گیا پولیس کی جانب سے جس کے کاروبار وہاں پہ چل رہے ہو کیا وہ نواز شریف پوچھے گا کہ تم اسرائیل کی سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو وہ تم مجھ سے ملچی کیوں پروائیڈ کر نہیں پوچھے گا تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب پیچھے سے ڈوریں ہلائی جاتی ہیں عزم استحقام دیکھیں اس پہ تو گورنمنٹ نے خود کلیر کر دی ہے کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب خان نے ایبسلوٹلی نوٹ بولا تھا تو امریکہ نراز ہو تو اس کی حکومت گرا گیا تھا اور جب یہ حکومت آئی تو چین ہم سے نراز ہو گیا کہ تم امریکہ کتاب دار ہو تو پھر چین کو راضی کرنے کے لئے چین نے کہا جناب ہم سی پیک پہ جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں کسی اعتبار سے وہ ہم واپس لے رہے ہیں لہٰذا ہم لوگوں کو تو سیکیریٹی نہیں مل رہی ہم نے کہہ دیا ہم عظمہ استقام کر رہے ہیں پھر جناب وہاں سے چین راضی ہو گیا جو نراز تھا جیسے وہ راضی ہوا تو وہی امریکن کانگریس جو نواز شریف کی حکومت لائی تھی اس نے کہا یہ تو الیکشنی بوگس تھا تو ثابت کیا ہوتا ہے پھر مڑ مڑا کے کہ امریکہ عمران خان کا نواز شریف کا زرداری کا دشمن نہیں ہے پاکستان کا دشمن وہ یہاں پرامن نہیں ہونے دیتا تو ساری زندگی یہ سر بول گیا میرے بھائی ایک بار نوز سر بول دو کیا جاتا ہے ویسے بھی تو بھوک پیاس سے مر گیا عزتار طریقے سے مر گیا دیکھیں ہمیں ابھی تک دعوت نہیں آئی لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا ریاست سے ضرور کہوں گا کہ بیٹھیں میز پہ بیٹھیں دھرنوں کے بعد بھی ریلیوں کے بعد بھی گتھم گتھا ہونے کے بعد بھی لڑائی جھگڑوں کے بعد بھی جرگے ہی ہوتے ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے بیٹھتے ہیں آپ آج بیٹھنا شروع کر دیں تو میرا خالقہ کبھی اس طرح کے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے بلکل مضمت کرتے ہیں کسی بھی قسم کی آئینی اور جمہوری تحریک کو اگر آپ روکیں گے میں اس طرح کا سیاست دان نہیں ہوں گمہ پر آ کے بات کروں میں کرتا ہوں اگلا سوال کریں میرا کل جلسہ ہے راول پنڈی میں اور پچھلے مہینے کے شیڈلے بلکہ صرف پنڈی کا نہیں پورے پاکستان کا بہت شکریہ جزاکر